کیا مرکمیہ صاحب تشمیش بڑھ گئی ہے افغانستان کی باتیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں بات تو وہی پر آ گیا جہاں سے شروع ہی تھی آئی جی صاحب نے جو پریویس ڈیٹس آف ایرک پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فنسنگ میں سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروینشل پولیس کا موس سینئر آفیسر جو آئی جی ہے اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جونسا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چار شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے لی ہے چونکہ جن لوگوں کو جونسا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹن بارڈر اور ویسٹن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی سمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے بہرحال بہر کیف میں آپ کو بار بار اتمران دلا چکا ہوں ہماری اپنی کچھ انڈیپنڈنٹ جو سورسز ہیں ہم براہ راز پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں اور بڑے کریڈبل قسم کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہیں وہ امران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے اس کی زندگی موت کا اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اتمران جونسہ ہے وہ بخش خبریں یا اطلاع دی جاتی ہیں کہ امران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے یہ ایک سنجیدہ نویت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر انکر پرسن یا کریڈبل جنرلسٹ زندہ نہیں ہے پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں بہت ان کے جنسے ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے سٹرونگ قسم کے ریسورسز ہیں کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہیں اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جنرلسٹ ہیں یا جو موسٹ ایڈبل انکر پرسن ہے جو پاکستان میں جن کی پچاس ساٹھ اور ستر سال بھی عمرے ہیں ان کے بھی انڈیپینڈنٹ زرائے ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے ان کے انڈیپینڈنٹ زرائے بھی یہ کنفرم رپیٹیلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو انسا ہے نا صرف زندہ ہے بلکہ روبصیحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی زرائے اور مختلف زرائے کی طرف سے کہ یہ چکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے اور یہ اب جیٹ بلیک سے گریے میں آ گیا اور گریے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سیملر کیس میں سمیب رحیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے پھر اسلامباد پولس نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئی ہیں کوئی کیمرہ نہیں تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اتمنان سے بڑے سکون سے چھے دن گزرنے کے بعد سمیب رحیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آگئے ہیں تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی پھر یہ بات کہی کہ وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پیک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں اور بعد ازا جونسا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے ترو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں تو this is all speaking for itself اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ اکل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں ہم بار بار اپیل جونسا وہ کرتے آئے ہیں اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی territorial constitutional jurisdiction میں جتنے ہی دارے ہیں چاہے وہ دفاعی و ریاستی دارے ہیں چاہے وہ ہماری intelligence agencies ہیں چاہے وہ FIA ہے چاہے وہ پولس ہے جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغراپیہی حدود میں وہ تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے چاہے وہ intelligence resources ہیں چاہے وہ technological resources ہیں چاہے وہ human resources ہیں یا چاہے وہ financial resources ہیں ان تمام کو utilize کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جونسا ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درامت اور احترام چاہتے ہیں براہ مربانی عمران ریاض خان کو اب بازیب کر دیا جائے کسی بھی شخص کو due process سے آپ deny نہیں کر سکتے آپ نے اس کو strongly deprive کر دیا ہوا ہے کافی چیز آگے نکل چکی ہے اگر عمران ریاض خان کا case کو میں ایک old disease consider کر لوں پرانی بیماری بھی consider کر لوں تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا time اس طرح کی transactions میں یا اس طرح کے حالات میں required ہوتا ہے وہ recovery کے لیے اس old بیماری کی یا treatment کے لیے وہ کافی گزر گیا ہے اب آگے بھر کے آئیٹی صاحب کی یہ بات ہے آئیٹی صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائے گی دیکھیں جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھیرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے مختلف قسم کی administrative manipulation یعنی کہ انتظامی حیرہ پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے مانی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو جونسہ ہے پھر inability یعنی کہ اپنی واضح جونسہ ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیاں اظہار کرتی ہے یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے چونکہ آپ بڑے انتہائی موثر اور باخبر قسم کے کوٹ رپورٹرز ہیں آپ کے سامنے روز مرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیاں کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزولو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے جس کی بیسس پہ بکس آف مانپلیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرہ پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئی ہیلے بہانے نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں لیکن میں باوجود اس کے جونسہ اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چار شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی داروں کو تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جونسہ اقرار جرم کر لیں اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولس موجود ہے واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی واضح طور پر ان کی میس ریپیزنٹیشنز میس سٹیٹمنٹس اور میس کوٹیشن اف ایویڈنس فیکٹس ان سرکمسٹینسز ریپیٹیڈلی ہائیلیٹ ہوئے جو بیان دیتے ہیں آگر سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جونسہ ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کر رہے بازمی طور پر بابانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہیں یہ ہو نہیں سکتا کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایسی چو کو جو اختیار حاصل ہے اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا تو ایک ایسی چو صرف ایک ایسی چو کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے وہ بندہ جو ان سے غائب ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا جب تک کہ ڈیو پروسس میں نہیں لکھے گیا تو ایک ایسی چو اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل ترامت کر کے بندہ لے آئے گا لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں ان کے نیچے جو ان سے ہے دو لاکی پنجاب پولیس ہے ان کے اختیار میں بھی ہے ان کے اختیار کے علاوہ جو ان سے ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے زیلی اداروں کے پاس ہے سمپل سٹر کھڑے ہوگے عدالت میں ڈینائے کرنا ہی ان کی ڈے ون پی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے جس کو انہوں نے اب تک منٹین کیا ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جونسا ہے ارباب اختیار سے جونسا ہے وہ گزارش کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ چونکہ میں عدالت کے حکم کا جونسا ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جونسا ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے